عمران خان کے خلاف آپریشن ریجیم چینج کے تحلقہ خیص ثبوت آڈیو لیکس نے سارا کٹا چٹا کھول دیا طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے عمران خان نے وزیدعظم ہاؤس سے نکلتے ہوئے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ دیکھو کوئی رہ تو نہیں گیا جو آج میرے خلاف نہ ہو جس طرح عمران خان کو کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر نکالا آج سب ایک ایک کر کے ایکسپوز ہو رہے ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں ہر دور میں ان کے سر شرمندگی سے جھکیں گے ان کو میر جافر اور میر صادق کے ساتھ ہی لکھا پڑھا جائے گا ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ مبینہ آڈیو لیگز ایسا کیا مواد ہے جو عمران خان کے خلاف سازش کو بینکاب کرتا ہے اب کوئی نہیں بچے گا ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے نیا آنے والے دوستوں سے گزارش ہے وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ ناظر ایک خاتون جلسوں میں عمران خان کو للکارہ کرتی تھی میرے پاس آڈیوز ہیں اس خاتون نے اس وقت کی خاتونیں اول تک کو نہیں بکشا تھا گھر کی باتیں سوشل میڈیا پر لائی پاکستان میں آڈیو ویڈیوز کا کلچر متعارف کروایا ججز بیوروکریٹس کو بلیک مل کرنے کی کوشش کی گئی کچھ لوگوں نے تو خودکشی کر لی کچھ خود ہی ٹھکانے لگا دیا گیا کہتے ہیں کہ سیاست ایک گندہ کھیل ہے جب کوئی اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے تو آج ایک دو چار دس نہیں بلکہ پورے آٹھ گیگا بائٹس آڈیوز منظر آم پر آ چکی ہیں جو کسی خاتون کے گرد گھوم رہی ہیں اس ویڈیو لیکس سکینڈل کو ہر پہلو سے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ پاکستان کی مستقبل کی سیاست پر ایک اثرات مرتب ہوتے ہیں خان صاحب کی تحریک کو کیسے سپورٹ کرتے ہیں ناظرین وزیراعظم کی مبینہ آڈیو لیک کے بعد حکمران اتحاد کے رہنماؤں کی گفتگو پر مشتمل مزید مبینہ آڈیو کلپس منظر آم پر آ گئیں خدشات ہیں کہ وزیراعظم کے دفتر سے ڈیٹا ہیک کیا گیا لیکن حکومتی لوگوں کو اس کی کوئی بربا نہیں کہتے ہیں کہ وقت بہترین انتقام لیتا ہے آج ہم اپنی ہی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں صرف ایک روز قبل وزیراعظم شہباز شریف اور ایک سرکاری افسر کے درمیان مبینہ گفتگو کی آڈیو ریکارڈنگ سوشل میڈیا پر لیک ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں فواز جادری کے جانب سے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کیے گئے دو میرٹ سے زیادہ طویل آڈیو کلپ میں مبینہ طور پر وزیراعظم کی آواز کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ مریم نواز شریف نے ان سے اپنے دامات کو بھارت سے پاور پلانٹ کے لیے مشین بی کی درامت میں سہولت فرام کرنے کا کہا موجودہ حکومت پر غیر منتخب افراد کے اثر و رسول کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جو کلپس جو آج منظر عام پر آئیں انہیں پی ٹی آئے کے متعدد رہنماؤں نے ٹویٹر پر شیئر کیا ان میں دو وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل اور قومی اسمبلی سے پی ٹی آئے کے قانون سازوں کے صیفوں سے متعلق گفتگو کی گئی تھی پہلے کلپ میں مبینہ طور پر مسلم لگ نون کی نائب صدر مریم اور وزیر آزم کے درمیان مفتہ اسماعیل کے بارے میں ہونے والی گفتگو سنی گئی جنہیں مبینہ طور پر معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے سخت موشہ اقدامات کرنے پر پارٹی کے اندر سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا مسلم لگ نون کی نائب صدر نے سرعام کہا تاکہ وہ پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے سے متفق نہیں اور ان کی پارٹی حکومت میں ہو یا نہیں وہ اس طرح کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتی یہی وجہ ہے کہ اس آوڈیو کلپ سے دلبرداشتہ ہو کر مفتہ اسماعیل نے وزیر خزانہ کی پوزیشن سے استیفہ دے دیا ناظر مبینہ کلپ میں مریم نواز نے وزیر خزانہ کے بارے میں کہا کہ اسے پتہ نہیں کہ یہ کر کیا رہا ہے وجہ سے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اس آوڈیو نے نون لیگ کے حلقوں میں ایک تشفیش ڈال دی ہے ساتھ یہ مذکورہ کلپ میں مریم نواز نے سابق وزیر خزانہ ساگڈار کے واپس آنے کی بھی خواہش کا اظہار کیا سابق وزیر خزانہ ساگڈار آئندہ ہفتے وزیراعظم شہباز شریف کو معاشی محاصفہ سہولت فراہم کرنے کے لیے وطن واپس آنے والے ہیں جو کس ملک کو قانون کے ساتھ مذاق ہے رازم دوسرا کلپ مبینہ طور پر وزیراعظم وزیر دفاع خاز جہاں سے وزیر قانون آزم نظری تارر وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ اور قومی اسمبلی کے سابق سپیکر آیا صادق کے درمیان پارلیمنٹ کے اہبان زیری سے پی ٹی آئے کے قانون سازوں کے ستیفوں کے بارے میں ہونے والی گفتگو سے متعلق ہے ایسے میں کہ جب حکومت اس معاملے پر اپنی خاموشی برقرار رکھے ہوئے ہیں پی ٹی آئے کے رانماؤں کے جانب سے دفتر وزیراعظم کی سیکیروٹی پر سوالات اٹھائے گئے جس طرح سے دفتر وزیراعظم ڈیٹا کو ڈاک فیپر فروق کے لئے پیش کیا گیا اس سے ملکی سائبر سیکیروٹی کے حالت ظاہر ہوتی ہے ناظرین یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں خصوصاً آئی بی کی بہت بڑی ناکامی ہے ظاہر ہے سیاسی معاملات کے علاوہ سیکیروٹی اور خارجہ موضوعات پر بھی اہم گفتگو اب سب کی دسترس میں ہیں چند روز قبل ایک آڈیو لیگ تنازے کا مرکز بننے والے خیبر پختنخواہ کے صوبائی وزیر تیمور خان جگڑا نے کہا کہ دفتر وزیراعظم سے ایٹ جی بی کا ڈیٹا لیک ہوا قدر نظر اس کے کہ کون بول رہا ہے یہ ریکارڈنگ کا کیمرہ کلچر شرم ناک ہے انہوں نے سوال کیا کہ کیا کوئی جواب دے گا کہ کس قانون کے تحت اور کون سے سیاسی قیادت کی باتچیت کو ٹیپ کر رہا ہے چاہے وزیراعظم کے دفتر میں ہو یا فون پر اور اس ڈیٹا کی حفاظت کے لیے کون جواب دے ہیں انسانی حقوق کی سابق وزیر شیری مزاری نے کہا کہ ایک مبینہ آڈیو میں اس آنگدار کی واپسی کے لیے میدان سجائے جا رہا ہے ناظرین لیک ہونے والی آڈیو یقینی طور پر اس امپورٹڈ حکومت کو چلانے میں مجرم نواز شریف اور ان کی زمانت پر رہا بیٹی کیسر رسوع کو ظاہر کرتی ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دفتر وزیراعظم یا وزیراعظم ہاؤس میں جاسوسی کس نے کی ہیکنگ اس لیے ہوئی کیونکہ آلات ان مقامات پر رکھے گئے تھے دوزہ میں دار کونر احکامات یا فیصلہ کہاں سے آیا یہ ایک ایسا سبال ہے جس پر بھی توجہ دے جانی چاہیے نظرم وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے ساگڈا کی واپسی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ساگڈا اگلی ہفتے پاکستان آسکتے ہیں حکومت اس ساگڈا کے تجربے سے استفادہ کرے گی مہرے معیشہ ڈاکٹر اکبر زیدی نے کہا کہ ساگڈا کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ڈالر دو سو سنتالیس سے ایک سو ستر روپے تک آ جائے وقت بتائے گا کہ مجھے چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی یا امران خان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا رانہ سناؤلہ کے برعکس سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ساگڈا آئی یا نباس شریف حکومت کا کھیل ختم شیخ رشید نے کہا کہ میں چاہتا ہوں سب لوگ گراؤنڈ ریالیٹی دیکھیں کل ان کی امیدوں پر پانی پھر گئی یہ بھکاری سوائے خیرات مانگنے کی کچھ نہیں کر رہے بلاول بھٹو پر تنقید کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کہتے ہیں فلائٹ مس ہو گئے اس سے واشنگٹن لائن کیا اگر حالات کو نہ سمجھا گیا تو حالات لوگ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے ناسین سابق وزیر داخلہ نے بتایا کہ وزارت خارجہ نے انجیو کے اسرائیل دورے کا ارینج کیا اب وہ لوگ کہاں ہیں جو فرانس کو برا بھلا کہتے تھے آج تو فرانس کے ساتھ بغل گیر ہو رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جو مذہبی کارڈ عبران خان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے وہ ان کے خلاف ہو رہا ہے سیاسی قیادت کی باتچیت کو ٹیپ کر رہا ہے چاہے وزیراعظم کے دفتر میں ہو یا فون پر اور اس ڈیٹا کی حفاظت کے لیے کون جواب دے ہیں انسانی حقوق کی سابق وزیر شیری مزاری نے کہا کہ ایک مبینہ آوڈیو میں اس آنگدار کی احر کرتی ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دفتر وزیراعظم یا وزیراعظم ہاؤس میں جاسوسی کس نے کی ہیکنگ اس لیے ہوئی کیونکہ آلات ان مقامات پر رکھے گئے تھے تجزے میں دار کون ہے اور احکامات یا فیصلہ کہاں سے آیا یہ ایک ایسا سبال ہے جس پر بھی توجہ دے جانی چاہیے نظر مفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤولہ نے ساگدار کی واپسی کی تصدیق کرتے ہوئے کہاں ہے کہ ساگدار اگلی ہفتے پاکستان آسکتے ہیں حکومت ساگدار کے تجربے سے استفادہ کرے گی مائرے معیشہ ڈاکٹر اکبر زیدی نے کہا کہ ساگدار کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ڈالر دو سو سنتالیس سے ایک سو ستر روپے تک آ جائے وقت بتائے گا کہ مجھے چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی یا امران خان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا رانہ سناؤلہ کے برعکس سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ساگدار آئی انعباس شریف حکومت کا کھیل ختم شیخ رشید نے کہا کہ میں چاہتا ہوں سب لوگ گراؤنڈ ریالیٹی دیکھیں کل ان کی امیدوں پر پانی پھر گئی یہ بھیکاری سوائے خیرات مانگنے کی کچھ نہیں کر رہے بلاول بھٹو پر تنقید کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کہتے ہیں فلائٹ مس ہو گئے اس سے واشنگٹن لائن کیا اگر حالات کو نہ سمجھا گیا تو حالات لوگ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے ناظرین سابق وزیر داخلہ نے بتایا کہ وزارت خارجہ نے انجیو کے اسرائیل دورے کا ارینج کیا اب وہ لوگ کہاں ہیں جو فرانس کو برا بھلا کہتے تھے آج تو فرانس کے ساتھ بغل گیر ہو رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جو مذہبی کارڈ عمران خان کے خلاف اسے عمل کرنا چاہتے تھے وہ ان کے خلاف ہو رہا ہے ناظرین مزید اسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ